ڈالر کی وجہ سے موبائل پونڈ کی شیمتیں آسمان پر پہنچتی ہیں ایک ماہ کے دوران لوکل اور انپورٹڈ موبائل پونڈ کی شیمت 55 سے 50 زار روپے تک پڑ گئی ہیں شہری کہتے ہیں کہ اب اچھا موبائل ناکھوں میں ملتا ہے کفلہ جانتے ہیں کامران چوہان کی ریپورٹ ہے موبائل پونڈ انسان کی زندگی کا اہم حصہ بن چکے ہیں ٹیکنالوجی کی ریس میں ہر دن نت نئے موڈلز مارکسیٹ میں مطارب کروائے جا رہے ہیں جدید اور اچھا موبائل رکھنا ہر شخص کا کریز ہے مگر ڈالر کی بڑھتی قیمت نے موبائل پونڈ کی قیمتیں آسمان پر پہنچا دی دکاندار کہتے ہیں کہ ایک ماہ کے دوران لوکل اور انپورٹڈ موبائل پونڈ کی قیمت میں پچیس سے تیس ہزار روپے کا اضافہ ہوا ہمارا کاروبار بلکل متاثر ہوا ہے تقریباً سیونٹی پرچنٹ ہمارے کاروبار میں فرقا ہے جس کے پچھے لوگ کے اندر بائن پاور جائے وہ ختم ہو چکی لیکن پچھلے ماہ سے اس ماہ کے دوران ہم بات کریں گے جو لوکل پونڈ مینفیکچر لوکل پونڈ سے اس میں کم از کم بیس سے پچیس ہزار روپے اضافہ ہوا ہے اور اگر ہم انپورٹڈ پونڈ کی بات کرتے ہیں شہریوں کا کہنا تھا کہ اب اچھا موبائل لاکھوں میں ملتا ہے ڈالر مہنگا ہوا ہے ڈیوٹیز زیادہ ہو گئی ہیں ٹیکس بڑھ گئے ہیں اسی وجہ سے سارے پونڈ کے ریٹس بڑھ گئے ہیں لیکن اتنا زیادہ ہم لوگ نے پہلے کبھی نے دیکھا کہ ریٹس کو بڑھتا ہوا پونڈ کے مہنگے کی بات کو نہیں ہے پیسے ڈبل ہو گئے ہیں اگر آپ ایک مہنے پہلے کی بات کریں تو جو پون پچیس ہزار روپے کا تھا ابھی جو اچھا موبائل ہے پہلے وہ ملتا ہزاروں میں اب جو ملتا ہے وہ لاکھوں میں ملتا ہے تو کاندار یہ بولتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ جو ہے وہ ڈالر ہے پہلے ایلسی بنتی اب جو ایلسی آئیسا آئیسا جو کھل رہی ہے تو مزید دالر جو ہے وہ مزید وہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے گریب بندہ موبائل نہیں لے سکتا افورٹ نہیں دربا رہا شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ حکومت ڈالر کی بڑتی قیمت کو کنٹرول اور ڈیوٹیز میں کمی لائے تاکہ موبائل فون عام آدمی کی پہنچ میں آ سکیں کیمرامین جعوید اکثر کے ساتھ کامران چوہان کراچی افسر مرگر خاص کی تحصیل جہدوں کے ذریعی سیکٹر میں ربی کی فصل گندم اور سرسوں پس کر تیار ہو گئی